بریج بوشن شرن سنگھ کے خلاف ایکشن نہیں ہونے پر پورے دیش میں سوال اٹھ رہے ہیں ہم نے اس بارے میں مشہور وکیل کاپل سببل سے بات کی اور پورے معاملے پر قانونی پہلووں کو سمجھنے کی کوشش کی کاپل سببل نے صاف صاف کہا کہ اگر بریج بوشن شرن سنگھ بیجے پی کے نیتا نہیں ہوتے تو اب تک اندر ہوتے انہوں نے کہا کہ جانچ میں دیر ہی نہیں اندھیر بھی ہو رہی ہے سببل کے مطابق بریج بوشن کے خلاف پوکسو ایکٹ کے تحت کے افدرج ہے پیڑت پہلوالوں کا بیان 144 کے تحت درج ہو چکا ہے اس کے باوجود گرفتاری نہ ہونے پر انہوں نے سوال اٹھائے ہیں سبھی ریسٹلرز حریدوار گئے نرےش ٹکیت نے ایک اہم بھومی کا نبھائی اور پھر اس کے بعد میڈل کو پروہہید کرتے کرتے وہ واپس آئے اب ایسے میں سب کی نظر ریسٹلرز اور ساتھ میں دلی پولیس کے اوپر ہیں ہم آئی ساتھ بات کرنے کے لئے کپل سیبل سر ہے آپ نے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹویٹ بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیری ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پھر راجنیتی بہت حاوی ہو گئی ہے دیر نہیں اندھیر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے ان کو ایسا کوئی ڈیریکشن دی گئی ہے کہ بھئی گرفتاری نہیں کرنی عریسٹ نہیں کرنا تو اگر کوئی عام آدمی کا کیس ہوتا اس میں ریسٹنرز انوارڈ نہیں ہوتے ایسے آروپ ہوتے کسی بچی نے ایسے آروپ کیے ہوتے اور پاکسو لاغو ہوتا تو اس کی تورنت ارسٹ ہو جاتی ہے یہاں تو ایک سو چونسٹ کا بیان بھی ہے مجھے سٹیٹ کے سامنے ایک سو چونسٹ کا بیان بھی ہے اس کے باب جود ارسٹ نہیں ہو رہی اور ادھر وہ اپنی ریلی کر رہے ہیں تو اگر کوئی عام آدمی ایسے کرتا بھاجپا کا نیتہ نہ ہوتا تو وہ تو اب تک اندر ہو گیا ہوتا آپ کو لگتے ہیں پورا مدہ پولٹیسائز ہو گیا ہے ریسٹلرز پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم کسی راجنیتک پارٹی کا یا دل کا صحیح ہوگ نہیں لیں گے پھر سارے پولٹیکل پارٹیز ان کے سپورٹ میں آگئی پھر ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور پھر اس کے بعد وہ ایک سوچے سے اس نظریے سے اس کو مت دیکھئے جو بعد میں ہوا کیسے ہوا کون آیا کس کی سپورٹ کون سپورٹ میں آیا انہوں نے تو کسی کی سپورٹ نہیں مانگی کون سپورٹ میں آیا ہم بھی میں بھی ایک میں تو خیر انڈیپینڈنٹ میمبر او پارلیمنٹ ہوں لیکن میں تو کوٹ گیا تھا اور میں نے تو ان کے لیے کوٹ میں پیروی کی ہمارا کوئی اس میں انٹریسٹ نہیں ہے ہمارا کون سا کسی کے خلاف کوئی انٹریسٹ نہیں ہے لیکن اگر ایسے ہندوستان کے جو اہم لیسلر ہیں جو آئیکونس ہیں اس دیش کے جنہوں نے گولڈ میڈل جیتے ہوئے ہیں انٹر راشتی اسطر پر اور اس میں ایک کاروائی بھی ہو چکی ہے انکوائری بھی ہو چکی ہے وہاں بھی انہوں نے بیانات دیئے ہیں چٹھیاں بھی لکھی ہیں منتری کو بھی ملے ہیں سب کچھ تو کر چکے ہیں اور اس کے باب جود پھر جنوری میں جب انہوں نے یہ شروع کیا تو ان کو کہا گیا کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہم کریں گے اس کے بااد کچھ بھی نہیں ہوا تو نشچت روپ سے ان کا کہنا ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیے اور جو سچا ہی ہے وہ دیش کے سامنے لائے اور صحیح طریقے سے انیسٹیگیٹ کریں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر